اپر میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم سویم کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ اس سمیں اپنے جیون میں ہم کون ہیں ہماری کیا اچھائیاں ہیں ہماری کیا کمزوریاں ہیں ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں ہوں کرسٹوپر سنگھ اور آج کے تازہ کارکہ میں آپ کا سواگت ہے لیکن جتنا بھی ہم یہ سوچنا چاہتے ہیں امانداری سے ہمیں اس ویکار کرنا ہوگا کہ ہم باستر میں خود کو اچھی طرح سے نہیں جانتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور آپ ایک اچھے انسان ہونے کے ناتے بہت اچھا کر رہے ہیں اور پھر آپ پر کچھ اڑتا ہوا آتا ہے آپ بری پرتکریہ دیتے ہیں آپ کسی کا سر کاٹتے ہیں آپ کسی ایک رشتے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور آپ پرمیشر کو بھی بھی پھل کرتے ہیں اور آپ کے سارے نیک ارادے پرش پر ٹوٹے ہوئے ڈھیر کے سامان ہو جاتے ہیں میں نے اسے کیوں نہیں دیکھا میں نے ایسا کیوں کیا میں کیا سوچ رہا تھا راجہ دعوت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اس لیے اپنے ایک بھجن کے انت میں وہ اس پرکار پراتنا کرتا ہے میں نے سہیتا اس کا 149 وچن 2324 وچن میں ہے عیشور مجھے جانچ کر جان لے مجھے پرک کر میری چنتاؤں کو جان لے اور دیکھ کی مجھ میں کوئی بری بات ہے کی نہیں اور انت کے مارگ میں میری اگوائی کر ہم ایسے جرل پرانی ہیں آپ اور میں اچھے اور برے عطید کے انبھاؤں کے ساتھ جنہوں نے ہمیں آشا اور دکھوں خوشیوں اور پریشانیوں کے ساتھ ڈالا ہے جو ہمارے دل اور دماغ میں سمان روپ سے کہر بھر پاتے ہیں اور ہماری آتما کو پھار ڈالتے ہیں صحیح تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے اور سمجھتے بھی نہیں جیسا کہ عیشور ہمیں جانتا ہے یہی کارہ نے کہ پرمیشور ہمیں جانچنے کے لیے ہمارے دماغ کو جانچنے کے لیے ہماری پرکشہ لینے کے لیے یہ سنشت کرنے کے لیے کہ ہم صحیح دشاہ میں جا رہے ہیں یہ پوچھنے لائک ہے کیونکہ کیبل وہی باستہ میں جانتا ہے یہ پرمیشور کا تازہ وچند ہے آج آپ کے لیے موسیقی